دینا چاہیے یار کیونکہ دیش کسی بھی رہا پر آگے جائے وہ سب کے لئے اچھا ہے ایک ہی انسان کے لئے نہیں اور پردان منتی جی نے جیسے بولا ہے وہ ہمیں شک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں تو یہ چیز ہمیں بھی سپورٹ کرنی چاہیے لوگوں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اس بارے میں کہ ہمارا دیش کس وے میں کیسے آگے جائے گا تو یہ سوچنے کی بات ہے سب سے پہلے سو سینکس کی یہ ایوارڈ ایک لئے ڈریم ہے کہ پوری لائف میں نہیں مل پاتے ہیں لیکن یہ ایوارڈ مل رہا بہت خوشی کی بات ہے پراؤڈ فیلنگ ہے ایک دم ایسا ہوتا ہے کہ ہاں ایک سپنا دیکھا ہے تو وہ بہت پڑی چیز ہے فیوچر میں لوگ میں کیا کوئی بھی لوگ پوری زندگی نکل جاتی ہم لوگ ایوارڈز کو دیکھتے رہ جاتے ہیں ملتے ہیں تو یہ تو ایک ڈریم کی طرح ہے دیکھیں یہ تو پارڈ آف دا گیم ہے یار انجری ہونا نہیں ہونا تھوڑا سا ٹائم لگ جانا لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو فینس کا جو پیار ملا ہے جو پبلک نے پیار دیا ہے وہ سراکو پہ ہے اور کوشش ہی رہتی ہے کہ جتنا جلدی ہم گراؤنڈ پہ جا سکے جتنا جلدی ہم کم بیک کر سکے اپنی ٹیم کے لئے بھی اچھا اور خود کے لئے بھی اچھا دیکھیں کہ میں کچھ نیا تو نہیں سوچتا ہوں میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں اگر میں فیٹ ہوں تو میرے ریزلٹ کھیلنے کے آپ کو بھی دیکھیں گے پبلک کو بھی دیکھیں گے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو مجھے ریسپونسبلیٹی دی گئی ہے میں اس کو پورا کروں اور سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہی ہوگا بڑی ٹیم کے خلاف آپ کی ہوم کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اچھے مائنسیٹ کے ساتھ اچھا فیٹنس کے ساتھ آپ کو گراؤنڈ پہ اتنا چاہیے اور پوزیٹیو مائنسیٹ میں رہنا چاہیے سب سے چھوٹا ٹیمچ کھیلا گیا ہمیں بولر سے کافی شاندہ پوزیشن کیا یہ چیز آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں کراؤڈ بھی انجوائے کر رہے ہیں ہماری جو ٹیم کو جو سپورٹ ملا ہے پسلے چار چھے مینے میں جو دیکھنے کو ملا ہے چینجز اور جو لوگوں نے باتے کی ہیں جو پہلے باتے کرتے تھے کہ ہاں بیٹنگ انڈیا نے ایک بیٹنگ ٹیم ہے لیکن آج کو آج درتے ہیں لوگ کہ آج بولنگ ٹیم بھی ہے تو یہ اس ہی کے ریزلٹ ہے مہنت ہے اور بس لوگوں کی لگن ہے for more of such videos do like share and subscribe to ETNOW SWADESH